مروجود بذکر الالہ وتصف الحیات انہو من یتقب اصبر فإن اللہ لا يغیو عجر المحسنین میرے عزیزو اور بھائیو مجھے جو کچھ آپ کے سامنے کہنے کی توفیق ہوگی اور جو کچھ کہنا چاہیے وہ حقیقت میں اسی آیت کی شرع ہے اسی آیت کی تفسیر ہے ان لہو من یتقب اصبر فإن اللہ لا يغیو عجر المحسنین نے کئی بار عرض بھی کیا کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ مدرسے پراندینی مدرسے پراندینی جامعہ کہ دنسدر دروازے پر ایک بورڈ آبیزہ کرنا ہے ایک تختہ لگانا ہے اس کے لئے کسی آیت کا کسی حدیث کا کسی کسی توجیح کا کسی رحمائی کرنے والی فقرے کا آپ انتخاب کر دیجئے تو میں کہوں گا کہ بس یہ لگ دیجئے انہو من یتقب اصبر فإن اللہ لا يغیو عجر المحسنین پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس سیاق میں یہ آیت خاص معنی رکھتی ہے اور یہ معنی کیا یہ ایک دریاء معانی ایک بحر حقائق اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی حضرت اور انسان کی انسان کی کوہش کے بہترین نتائج کا اعلان ہے کہ حریف علیہ السلام اور حریف علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت جو نکلی ہے اس نوقع پر وہ اور بھی اس میں خاص معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے جو اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف کو حسد میں ایک نفسانیت کے اثر سے ہم نے کوئے میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد کہ انجام ہوا اس کی خبر نہیں تھی ان کو یا اگر معلوم ہوا ہو کہ قافلہ آیا اس قافلے نے ان کو وہاں سے نکالا تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام جس مقام تک پہنچے اس مقام کا تصور اس مقام کا تخیل بھی بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بلند خیال اور بڑے سے بڑا مفروضات کو سوچنے والا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کو کوئے میں ڈالا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کرسی سلطنت پر کرسی وزارت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے ہم اس سے مدد لینے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ غلہ دل بھائی ہے جیے ہم بڑے تنگی کے دور سے گزر رہے ہیں تو کوئے کی گہرائی کوئے کی نیچے کی تے اور اس کرسی کے بلندی ان دونوں میں جو تفاوت ہے جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ میلوں کا فاصلہ نہیں ہے وہ فاصلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ نہیں ہے وہ فاصلہ موت اور زندگی کا فاصلہ ہے وہ جگہ تھی جس کے متعلق ہر طرح قیاس بھی آجا سکتا تھا کہ وہ وہاں سے وہ جس کو ڈالا گیا وہ نکل نہیں سکتا اور نکلے گا تمہارے منی وہ کیا اس کو دیکھنا نصیب ہوگا اور اس سے کیا حشر ہوگا تو اس پورے فاصلے تیہ کرنے کی اور اس عزت کے ساتھ عزاز خداوندی کے ساتھ اور اشتباع خداوندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکریم اور اللہ تعالیٰ کی خضردانی کے ساتھ اس فاصلے کو کامیابی کے ساتھ کامیابی نہیں برکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تیہ کر کے اس کوئے کی تہہ سے نکل کر اس اس وقت کے تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے متمدن ترین اور وسی ترین سلطنت کے ایک تخت وزارت پر کرسی وزارت بیٹھنے کا یہ سارا جو سفر تہہ ہوا ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں یعنی صرف اس پر اختفعہ نہیں کہ یہ پیغمبر کا مقام ہے کوئی دوسرا ہوتا تو صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ میں یوسف ہوں یا تم نے مجھے پہچانا نہیں یا میں وہی ہوں جس کو تم نے کوئی میں ڈالا تھا نہیں وہ یوسف کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی نہیں کہ میں اغمبر کا بیٹا ہوں دو چیزیں تقویٰ اور صبر محضورات سے بچنا احتیاط سے کام لینا نفس پر قابو رکھنا اور اس کے تخاذوں اور اس کے خواہشات کو مغروب کرنا اور صبر سے کام لینا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پورے نظام تعلیم پر نظام تربیت پر پورے اشلاحی نظام پر دعوتی نظام پر اخلاقی نظام پر اور یوں کہنا چاہے تقدیر انسانی پر پوری تقدیر انسانی پر یہ دو چیزیں حکومت کرنے ان دو چیزوں کا سایہ ہے اور انہی دو چیزوں کے تفائل میں انہی دو چیزوں کے سایے میں یہ سب چیزیں یہ سب ادارے یہ سب شعب یہ سب مقاصد کامیان ہو سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں سکتے ہیں امی